موسیقی پانچ سالوں بعد جا کے مجھے پہلا کوئی ایسا ریوارڈ ملے جس کا اول میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے گورنمیٹ آثورٹی کی طرف سے پی ٹی اے کی طرف سے ایسا ریوارڈ ملے موسیقی ملوڈی کی ایک تاریخ ہے اگر ہمارے والد صاحب گزرے ہیں یا باکی لوگ گزرے ہیں تو ان کی ایک تاریخ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ملوڈی سے بہتر کھانے پینے کی کوئی جگہ نہیں تھی ناشتہ جب بھی کرنا ہے ملوڈی آنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این اپلاس ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ملوڈی فوڈ سٹریٹ کے باہر اور امینست آج جو شخصیت موجود ہیں کسی طرف کے متاجنی ہیں معروف جو ہیں وہ ویلوگر ہیں ٹیس وید بلال موجود ہیں ہمارے ساتھ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب سے یہ کام شنو کر رہے ہیں السلام علیکم بلال خوالکم السلام کیا رہت ہے یہ بھئی ٹھیک ہے آپ شکر الحمدللہ کب سے یہ آپ کام کریں آپ تو ماشرلہ کافی مشہور ہیں اور ابھی آہالی میں آپ کو ٹک ٹوک ایوارڈ بھی ملا ہے اور کافی ہے کہ آپ کے لیے تو عزاز کی بات ہوگی ابھی افتہ بھی نہیں گزرا تو کیا کہیں گے سوال شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اصل میں محنت بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی کو جلدی مل جاتا ہے کبھی لیٹ ملتا ہے پتہ نہیں کئی لوگ تو مجھے بہت پہلے سے میری جنی میں جانتے ہیں کہ مجھے پانچ سا لوگیں فوڈ لاغنگ کرتے ہیں تو پانچ سالوں بعد جا کے مجھے پہلا کوئی ایسا ریوارڈ ملے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے گورنمیٹ آثورٹی کی طرف سے پی ٹی اے کی طرف سے ایوارڈ ملے کامیابی کا راز صرف ایک ہی ہے رب پہ یقین رکھنے کیا چیز یہاں کی جو ہے ڈیفرنٹ ہے جہاں آپ دورہ کرتے ہیں یہاں آپ خصوصی طور پر آتے ہیں میلوڈی کی ایک تاریخ ہے اگر ہمارے جو والد صاحب گزرے ہیں یا باقی لوگ گزرے ہیں تو ان کی ایک تاریخ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میلوڈی سے بہتر کھانے پینے کی کوئی جگہ نہیں تھی ناشتہ جب بھی کرنا ہے میلوڈی آنا ہے اب تو خیر کئی وجہات کی ویسے میلوڈی وہ میلوڈی نہیں رہا کالی میں پاڑا تھا کہ پرانے لوگ جو باہر موف کر چکے ہیں شفٹ ہو چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میلوڈی کی ویڈیوز بنائیں تو میں نے سوچا آئیں ان کو ان کی ذرا پرانی یادیں تازہ کریں ابھی بھی یہاں پہ کئی ناشتے کی سپورٹ ایسی ہیں جو ہیڈن جیم ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا بس وہی کور کرنے کی کوشش کر رہا اس کے لئے میلوڈی میں مطلب کہ کھانے بھی بڑے جانتے مشہور ہیں تو کون سے وہ کھانے ہیں یا کون سی ایسی چیز ہیں جو کہ لوگ آئیں اور کھائیں اور انجوائے کرنا اچھے ناشتے میلوڈی شروع سے فیمس تھا اپنے ناشتے کے لیے اگر آپ اس کی تاریخ بھی دیکھیں نا تو میلوڈی وہ لال مزید والنسیڈنٹ سے پہلے پہلے اپنے ناشتے کی وجہ سے بڑا فیمس تھا ابھی بھی یہاں پہ ناشتہ بہت اچھا ملتا ہے اگر آپ کو ناشتہ ٹرائے کرنا ہے تو آپ یہ ادھر کیپٹل ریسٹورنٹ ہیں ان کے پاس ناشتہ پراتھے بڑے زبردست بنتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ریفریشمنٹ کی پوری ہیں تیس ویڈ بلال کو کمیاب بنانے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پر ہو رہا اب وہ کن کمیابیوں کے مرائل میں داخل ہو چکا ہے سب سے پہلی جو مشکل مجھے فیز کرنی پڑی تھی نا دوہزار بیس میں کیمرہ انٹریکشن لوگوں کا اچھا نہیں تھا آج تو اگر ہم لوگ یہاں بھی کئی بھی مائک نکال لیتے ہیں کئی بھی کیمرہ نکال لیتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو لوگ ججکتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز دکھانے آ رہا ہے آج توہل تو فوڈ بلاغنگ کا ٹرنڈ کافی عام ہو گیا ہے نا تو اس ٹائم یہ بڑی مشکلات ہوتی تھی کئی کیمرہ بھی ٹوٹے کئی جگہ پہ پرائیویسی کے ایشوز بھی ہوئے کئی جگہ میں ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کرنی پڑی اور میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ میں موسیلی آنیسٹ ریویوز کرتا تھا جو چیز پسند آتی تھی وہ ٹھیک ہے جو نہیں وہ نہیں تو اس کے اندر کافی لوگوں کی طرف سے نا بلیک میلنگ کا بھی سامنا کرنا بڑا اور کٹ بھی بڑی کھائی ہے کئی کئی موقعوں پر تو آپ جنرلیسٹ ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ پروفیشن جو ہے یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے آنیسٹ اوپینین کرنا ایک بہت مشکل میرے خیال میں فوڈ لاغنگ میں آنیسٹ اوپینین دینا کافی مشکل کام ہے جو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں یا آپ جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام یا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں پیغام یہی ہے کہ اپنے کام سے ہونیسٹ رہیں اپنے کام سے ہونیسٹی شو کریں اگر آپ پیسوں کیلئے فوڈ لاغنگ میں آنا چاہتے ہیں تو بالکل مات آئیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کو کھانے پینے سے عشق ہے یا کانٹینٹ کریشن سے عشق ہے یا آپ پاکستان کا یا اپنے علاقے کا فوڈ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ آئیں آپ مجھے ڈی ایم کریں میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ موسٹ ویلوگی میں آپ کیا خود بھی کچھ پنا سکتے ہیں یا صرف ٹیسٹ میرائی کرتے رہے ہیں کافی حد تک کون کونسی چیزیں مطلب آپ خود بناتے ہیں میں یہ جو ہے کئی چیزیں میں نے سیکھی ہیں جس کے اندر حلیم ہو گئی چکن ہو گئی مجھے مجھے کراچی کی ذرا وہ ٹریڈیشنل کھانے بڑے پسانتے ہیں اس کی ویسی میں نے کھوکنگ سیکھی بھی لیکن وہاں تک میں پہنچ نہیں بایا آنے والی کون کونسی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان سے آپ کو وہ چیزیں ملیں یا آپ اس کے اقدار ہیں اور آپ کو ایک اچھی سپیس ملے جس سے آپ اچھی طریق ساگی برس ہے میں جب میں لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں لوگ ہانس دیتے ہیں میں کہتا ہوں میں فود ولوگنگ کا بابر آزم بننا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہو میری وجہ سے لوگ پچانے ہیں کہ بلال نے وہ چیز دکھائی تھی پاکستان میں یہ یہ چیز بھی ہے سپیشلی جو انڈیا والے ہمارے بہن بھائیں ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ مجھے ڈی ایمز آتے ہیں ہمیں ہلوے کی ریسپی بنانا دکھا دیں ہمیں یہ دکھا دیں تو وہ بیسیکلی ہے کہ پاکستان کے نام ساتھ جب بلال کا نام جڑتا ہے تو میرے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے پاکستان کی پاکستان کے پاکستان کے بڑے بڑے آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اپریشیئیڈ کرتے ہیں ایسی ہمارے کھانے کا کلچر کافی حد تک سے ہمیں وہ جو چیز واہاں پہ نہیں بنتی وہ یہاں سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ڈریمز ہیں کیا کب تک بندہ اس پلٹ فارم میں آگیا بڑھ سکتا ہے اور کمیابی ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز کی نا ایک ایک سپائری ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے آپ فوڈ بلوگنگ سٹارٹ کر دیں بٹ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ کیلئے نہیں رہے گی بٹ سم ہاؤ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ آج ہی اس میں جمپ ان کریں بٹ اپنے جو خواب ہیں ان کو تھوڑا بڑا رکھیں